کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ مومنین کہتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے اکثر بولتے ہیں نا کربلا مومن کی کیوں بولتے ہیں جنت ہمارے یہاں جو مولویوں نے مفتیوں نے جنت کی تعریف کی مطلب جنت کی جو تفسیر اور تفسیر کی کہ بھائی جنت کیا تو کہا جنت وہ جہاں اڑھے ہیں وہ جنت وہ جہاں فلمان ہوں جنت وہ جہاں شہد کی نہریں ہیں جنت وہ جہاں دودھ کی نہریں جنت وہ جہاں باغات جنت وہ جہاں بہترین ہوا چلے تو سوال ہے ان ساری چیزوں میں سے کربلا میں کیا ہے نہ دودھ کی نہریں نہ شہد کی نہریں نہ باغ و باغات ہیں نہ ہوریں پھر کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے کربلا جاتے ہی اربعین میں انسان کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں پیدل چلے تو پاؤںوں میں چھالے پڑ جائیں گرمی کے مارے پسینہ چھوٹے تھکاوٹ اتنی کہ بندہ چل چل کے سو جا رہا تو پھر بھی کہتا ہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے کہ جناب دھوک میں چل رہے ہو کیسی جنت جناب پاؤں میں تکلیف پڑ گئی کیسی جنت تانگوں میں درد ہو گیا کیسی جنت تو کہاں سکھ کے رہے ہیں تکلیف ہے لیکن جیسے ہم اربعین چلتے چلتے اور کربلا پہنچتے ہیں اور نگاہ جب حسین کے روزے پھر پڑتی ہے نگاہ جیسے روزے حسین پہ پڑی ساری تکلیفیں گویا بھول ہوئے ہیں تو پتا چلا جنت کا مطلب ہور و غلمان نہیں ہے جنت کا مطلب کیا ہے جنت دکائے سے جگہ ہے جہاں سکون ملتا ہے اب اگر جنت کا مطلب ہور ہوتا دودھ ہوتا نہریں ہوتیں باغات ہوتے شہد کی نہریں ہوتیں تو کسی جواننے کا مولانہ آج کر دنیا کے جو امیر لوگ ہیں وہ کوئی دنیا کا حسین کریم ملیشیا کا کوئی تھائیلینڈ کا جدیرہ خرید لیں اور خریدنے کے بعد وہاں پہ سمیم پور بنایں ایک دودھ کا بنا دیں ایک شہد کا بنا دیں دنیا کی حسینہوں کو وہاں جمع کریں تو کہیں کہ جنت ہوئی بن گئی تارون نے بھی تو ایسی جنت بنانا چاہی تھی فرما جنت دودھ و نہر کا نام نہیں جنت سکون کا نام کہ کئی ایسے امیر ملیں گے جن کے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو چیز نہیں ہے وہ سکون نہیں ہے اور کئی ایسے فقیر ملیں گے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے پر خدا نے نعمت سکون اتا دی گئی ہے اب دنیا کی کسی بھی دکان سے ہرشے خرید سکتے ہو گاڑی خرید سکتے ہو گھر خرید سکتے ہو پلوٹ خرید سکتے ہو کپڑے خرید سکتے ہو لیکن دنیا کی کوئی ایسی دکان نہیں جہاں سکون بیچا جاتا ہے لوگ کروڑوں دینے کے لیے تیار ہیں جناب ہمیں ایک رات سکون چاہیے ہمیں ایک مہینہ سکون کی زندگی چاہیے تو پتا چلا جنت کا مطلب ہے ایک ایسی سلزمید جہاں پہ سکون ہی سکون ہے جہاں پہ چھکاوٹ نہیں ہے جہاں پہ پریشانی نہیں ہے جہاں پہ سکون ہی سکون ملتا ہے اور اس سکون کی جھلک خدا سرزمین کربلا میں روزِ حسین میں ہمیں دکھا دیتا ہے لیکن اللہ سکتے ہیں لیکن رازِ سکون کیا ہے رازِ سکون سکون کیسے ملتا ہے اور کہاں سے ملتا ہے اب بندہ کربلا گیا اور امام حسین کی زری کو دیکھے اور سکون ملے اگر واپس آ کر کہے کہ حسین کی زری میں بڑا سکون ہے تو زری تو چاندی کی اور سونے کی چاندی اور سونا تو مرتان کی مارکٹوں میں بھی بکتا ہے پھر انہیں دیکھ کے سکون کیوں نہیں ہو اگر یہ کہے کہ بین الحرمین کو دیکھ کے بڑا سکون ملتا ہے کیونکہ وہاں درخت ہیں ٹائل لگی ہوئی ہے پنکھوں سے ہوایں آ رہی ہیں تو جناب یہ ٹھنڈی ہوا تو گھر کے ایسی میں بھی ہے ٹائل تو تیرے گھر میں بھی لگا ہے درخت تو کشمیر میں بھی لگے ہیں لیکن وہ سکون وہاں کیوں نہیں ملتا جو تمہیں کربلا میں ملتا ہے اور سوال یہ اگر کربلا میں زری نہ ہوتی اگر درخت نہ ہوتے ایک سہرا ہوتا تو کیا تب تجھے سکون نہ ملتا ہے تو سکون کون دے رہا ہے کیا زری دے رہی ہے کیا پتھر دے رہے کیا درخت دے رہے کیا کربلا کی مٹی دے رہی ہے فرمایا سکون مٹی میں نہیں ہے سکون زری میں نہیں ہے سکون وہاں کے درخت اور ٹائلوں میں نہیں ہے فرمایا پھر کربلا میں سکون کیسے ملت رہا ہے فرمایا سکون اس محبت میں ہے جو حسین سے عطا کی گئی ہے یہ راز سکون ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے اصل سکون خدا نے محبت کے اندر رکھا ہے تبیہ فرمایا اگر محبت نیکوں سے کرو گے تو نیکوں سے سکون ملے گا لیکن اگر محبت بروں سے کرو گے تو پھر بروں سے سکون ملے گا کیونکہ اللہ نے سکون کہاں رکھا محبت میں اب دیکھتے ہو کہ کربلا میں ابن سعید نامی ایک شخص ہے جسے جنت سکون نہیں دے رہے جسے حسین سے سکون نہیں مل رہا اور جو یہ کہے کہ حسین مجھے اگر سکون ملے گا تو رہ کی حکومت سے سکون ملے گا یہ وہ انسان کی زندگی کا خطرناک ترین موڈ ہے فرمایا اگر بری چیز سے محبت ہو گئی پھر تجھے اسی سے سکون ملے گا ایک چرسی اور موالی کو چرس سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی محبت نشے سے ہو گئی ایک بد کردار کو بد کرداری میں سکون ملتا ہے کیونکہ اس سے اس عمل سے محبت ہو گئی ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے سکون ملتا ہے کیونکہ بچے سے محبت ہے ایک زوجہ کو اپنے شوہر سے سکون ملتا ہے کیونکہ شوہر میں سکون رکھا ہوا ہے اسی طرح کیونکہ پیسے سے محبت ہو گئی ہے کبھی گھر سے محبت تو گھر میں آؤ سکون ملتا ہے کبھی گاڑی سے محبت تو بیٹھو تو سکون ملتا ہے کبھی کسی بندے سے محبت اسے دیکھو تو سکون ملتا ہے تو آپ کہیں گے مولانا پھر فرق کیا بنا محبت حسین میں اور غیر حسین میں کسی کو مال ملے ابن تازی شرعہ کو تو مال کو سونے اور سکوں کی تھیلیوں کو دیکھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اور امام حسین کے لئے فتوہ جاری کر دیتا ہے اور کسی کو سکون صرف حسین کی مسکرات سے مل رہا ہے کہ مولا یہ کہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیہ شہید ہونا چاہیے بس حسین کا راضی ہو جائے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو میرے عزیز کوئی فرق تو ہونا چاہیے دونوں محبتوں میں دونوں سکونوں میں کہیں ایک بہت بڑا فرق ہے اگر محبت غلط چیز سے کرو کسی حسین چہرے سے محبت کی کسی مندے سے محبت کی کسی چیز سے محبت کی گاڑی گھر سے محبت کی یہ بھی چیزیں تجھے سکون دیں گی خدا منع نہیں کرتا لیکن یاد رکھنا ان کا سکون ٹیمپریری ہے جب تک حسن رہے گا محبت رہے گی حسن گیا تو سکون گیا جب تک گاڑی ہے تو سکون ہے جس دن گئی تو سکون گیا یا سرمالدار ڈپریشن کے مریض کیوں ہوتے ہیں بلٹ پریشر کے مریض اور شگر کے مریض کیوں ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ ملا تو خوشی کے مارے بی پی آئے ہو گیا اور ریٹ نیچے آیا تو غم کے مارے بی پی لو ہو گیا تو ان کے وجود کے بی پی کو ان کی محبتیں کبھی اوپر اور کبھی نیچے کر رہی ہو گیا لیکن کہا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین کے چہرے کو دیکھا تو عجیب سا اتمنان تھا یہ سب کچھ لٹا کر بھی مسکرا رہے تھے وہ موت کے بستر پہ سو کے بھی رازی سو رہا تھا موسیقی